راجوری حملے کے خلاف احتجاج جاری ہے بتا دے کہ بار اسوسییشن نے اجبند کا الان کیا ہے ہائی کورٹ کے قائم کا اجبند رکھنے کا فیصلہ لیا گیا سماجی تنظیموں نے کیا ہے پونچ بند رکھنے کا الان اپوزیشن کا حکومت پر ناکامی کا الزام ہے راجوری میں دہشت کردانہ حملے کو لے کر عوام غصے میں ہیں آپ کو بتا دے کہ لگتار دو دن راجوری کے اندر دہشت کردانہ حملے کیے گئے اندہ دون فارنگ اور آئی ڈی بلاسٹ کا یہ معاملہ جس کے بعد سے لوگوں کا غصہ ہر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے سرکار پر کئی سوالیاں نشان یہاں اپوزیشن جمعاتے اب اٹھانے لگی ہے اور سرکار کے جو تمام دعوے ہیں ال جی کے جو دعوے ہیں ان کو بھی یہاں پر گھیرا جا رہا ہے اور مزید جانکاری کے ساتھ ہمارے نمائندہ رمیش اس پر جڑ گئے ہیں فون لائن پر ان کا رخ کرتے ہیں رمیش کیا جانکاری اس حوالے سے مل پا رہی ہے آج بار اسوسییشن کی اور سے بند بلا آ گیا جی ہم آپ کو بتا دیں کہ جو حملے کے بعد جو لوگوں کا پترچن لگاتا پیاری ہے لگاتا لوگ شڑکوں پر اُتر کر جو آنتگباد اور پاکستان کے حلاف پترچن کر رہے ہیں آج اگر بار اسوسیشن کی بات کریں تو انہوں میں بند کال کی ہے اور وہیں اگر کنچ دلے کی بات کریں تو کنچ دلے میں سبھی دکانے سبھی دفتر اور ٹرانسپورٹ کو بند رکھا گیا ہے لوگ صبح 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 ہی چھڑکوں پر اُتر کر ٹائپ لڑھا کر جو پترچن کر رہے ہیں اور جمع پونچ ہائیوے کو کمپلیٹ بند پر پتیا گیا ہے اور لوگ پونچ کے ہر چراہے پر ہر موڈ پر پترچن کر رہے ہیں اور لوگوں کی ایک ہی مانگ ہے کہ اب بہت ہو چکا اب جو کوئی ایکشن لینے کا سمجھ آ گیا ہے لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ یہ جو گولی کانٹ ہوا اس کے جو کچھور بار ہیں ان کو سجا دی جائے اور اس کے ساتھ اب لوگ یہ بھی مانگ کر رہے ہیں کہ یہ سب پاکستان کی دین ہے اور ایک اور جو پاکستان کے اوپر سبھی کا سٹائک ہونی چاہیے تاکہ پاکستان کو اس کا سبب ملے اور جو اس طرقے کی ناپاک حرکت پاکستان کی طرف سے لگا تر جاری ہے اس کا جواب مل سے گا لوگوں میں گصہ ساپ دیکھا جا رہا ہے حالانکہ جو پرشاشن کی طرف سے ایل جی کی طرف سے لوگوں کو جو مارے گئے ہیں ان کے پریوار کو پیسے اور نوکری دینے کا بازہ بھی کیا ہے اور جہاں بیٹی پی کی بات کریں تو انہوں نے یہ بھی بروسہ دیا ہے کہ جو بیلنس دیفنس کمیٹی سکھیں ان کو مضبوط کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہر گاؤں کے بار چوکی بھی لگائے جائے گی لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اب بہت ہو چکا اب ہمیں یہ اشواشن نہیں چاہیے